بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدر اگر یہ دال صدر دال اسینڈر میں لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ رے کی طرح کی ہو گئی ہے ایک پہلا پیٹرول یاد رکھ لیتی ہے کہ دال جو ہے جب بھی کسی کے حرف کے ساتھ جڑے گی تو اس کی شیپ جو ہے وہ رے کی طرح بھی ہو جائے گی تو دال جو ہے جب بھی کسی حرف کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی شیپ جو ہے وہ رے کی طرح کی ہو جائے گی اب اس کی کچھ ہم مثالیں الیبریٹ کریں گے یہ دیکھئی یہ ہے سواد اس کو ملائیں گے دال کے ساتھ پہلے میں آپ سے ایک question کرنا لگا ہوں دال کے ساتھ جب کوئی حرف جڑے گا تو دال کی شیپ کس کی طرح کی ہوگی رے کی طرح کی تو اب یہ دال ہے یہ کس کی طرح آئے گا رے کی طرح اب اگر یہ مرکب ہے تو اس کے تین ہی سے ہوگے سیرا پیواند اور حرف سیرا جو ہے یہ سواد کلیں گے اس کے بعد آئے گا پیواند پیواند یہ انگلیش کے یوں کی طرح ہوگا اور یہ پیواند لائن کو تنچ کرے گا point to be noted سیرا جو ہے یہ لائن سے اٹھا ہوا ہوگا اور پیواند جو ہے یہ لائن کو تنچ کرے گا اور اس کے بعد ہمارا دال ہے اور دال کی شیپ شیپ جو ہے اس ٹائم رے کی طرح کی ہوگی ایسی دیکھئے میم پلس دال مد تو میم کا سیرا جائے گا یہ شروع میں اس کے بعد پیواند آئے کا یہ لائن کو تنچ کرے گا اور دال جو ہے یہ رے کی طرح کی ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ جو ہے ڈال والے حروف سے پہلے ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ڈال کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا تو ڈال سے پہلے اس طرح کا پیواند لائن کو ڈچ کرے گا اس کے بعد ڈال لکھی جائے گی اور ڈال جو ہے وہ رے کی طرح کی ہوگی اب وہ والے حروف جل کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے میں وہ لکھ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے اتنی سٹیک بتا رہا ہوں وہ دہاں سے سنجھیں میں نے ایک تو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اردو میں پانچ حروف کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ڈال، واو، رے، ہے، حمزہ ان پانچ حروف کا سائز ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اب یہ تو ڈال ہے اس والے حروف کا سائز چھوٹا رکھنا بڑے بڑے لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں بھئی دیکھئے جس طرح سے آپ کے کان جو ہیں اور ناک جو ہے وہ چھوٹی ہی اچھی لگتی ہے اسی طرح سے حروف کا سائز یہ جو پانچ ہیں ڈال، واو، رے، ہے اور حمزہ ان کا سائز چھوٹا ہی اچھا لگے گا تو کبھی ان کا سائز بڑا نہیں لکھیں گے غلطی کیا ہوتی بیڑا بات ہے تو اس کو ایسا دال کی طرح کا لکھے ہوتا ہے یہ غلط ہے دال جو ہے وہ دال کی طرح کی نہیں لے گی بلکہ وہ رے کی طرح کی ہو جائے گی سوال دال ساتھ اس میں کہا کہ یہ سارا یہ تو وہ میں درست نہیں کر رہا ہوں نا غلطی کیا کرے گی اس کو اس طرح صرف نہیں تو بھئی یاد رکھے کہ کوئی کی لفظ لیٹا ہوا نہیں ہوگا ہر ایک حرف جو ہم ٹاچ کرے گا اور پیوان دل آن کو ٹاچ کرے گا اس میں اس حرف دال میں پیوان دل آن کو ٹاچ کرے گا نمید موسیقی موسیقی تو یہ والے جو حروف ہیں یہ میں نے چاند لکھتی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک آپ حروف کی پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کس طرح سے کرنے ہیں ایک اگھار اپکو 20-20 ٹائمز لکھیں گے یہ جو بعد ہے یہ 20 ٹائمز لکھیں گے اس کے بعد جالد کو 20 ٹائمز لکھیں گے اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں یہ والی جو رائٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پین پینسل یا پوائنٹر کے ساتھ لکھنے والی ہے کٹ مارکر کا سیکنڈ پورشن ہوگا اور وہ انشاءاللہ کمین ویڈیوز میں جو ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو ان کی پریکٹس کیجئے گا اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر ہی ہم ہم اچھا پرفارم کر پائیں گے آگے پیراگراف لکھتے وقت جب ہم پوری کمپلیٹ کونٹیکسٹ لکھتے ہیں تو کائنڈلی اس کی خوب پریکٹس کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہے ہیں دیکھو ایک برائیں کہ گے